جی دوستو اسلام علیکم آج ہمارے ایک دوست ہیں شمیم حسن سرکار انہوں نے کمنٹ کیا ہے کہ فسٹ گیر میں جو ہے وہ یو ٹرن کر کے دکھائیں اور اس کی کیا سیچویشن ہوتی ہے بیسے فسٹ گیر میں جو ہے یہ میں ریکمنٹ کرتا ہوں کہ جب بھی آپ یو ٹرن کریں تو فسٹ گیر میں کریں اگر اپوزٹ سیڈ سے کوئی گاڑی نہیں ہے تو فسٹ گیر لگا کے نیئر پرو سٹاپ کے سیچویشن میں آپ یو ٹرن کر لیں اگر گاڑی اپوزٹ سیڈ پہ آ رہی ہے تو پھر آپ کو گاڑی سٹاپ کر لینا چاہیے اور فسٹ گیر کیسے یعنی رکنا ہے اگر اپوزٹ سیڈ سے ہے تو ایک چیز نوٹ کیجئے کہ اگر یو ٹرن جو ہے وہ یو ٹرن کا جو اندر سپیس ہے وہ بڑا ہے تو پھر آپ فورت گیر میں انٹر کرنے کے بعد اندر جاگے تیسرا گیر لگائیے جیسے ابھی یہ چھوٹا یو ٹرن ہے تو تیسرا گیر باہر ہونا چاہیے آپ کا یعنی شفٹ کرتی ہے تیسرا گیر جیسے ہی انٹر ہوں گے تو پھر اندر آتے ہی دوسرا گیر لگائیں گے اور سٹاپ کرتے وقت آپ گاڑی کو دوسرے گیر میں ہی سٹاپ کریں گے یہ سیچوشن بنا کے پھر اس کے بعد آپ نے فسٹ گیر لگانا ہے اور پھر سامنے آنے والی گاڑی کی جو ہے دسٹنس اور سپیس کو نوٹس کرنا ہے آپ سرویشن آپ کی ایسی ہو کہ آپ نے وہ کرنا ہے اس کے بعد پھر آپ نے آرام سے کلچ کو ریلیس کرنا ہے یعنی ایکسیڈر تھوڑا سا ٹچ کرنا ہے اور اس کے بعد ایکسیڈر دے کے کلچ کو ریلیس کریں گے تو یہ گاڑی آپ کی موو ہو رہی ہے ہستہ ہستہ یہ اور اس کے بعد یہاں تھوڑا ایکسیڈر دے کے سٹیریم کو لوس کر دیں گے یہ دیکھیں سٹیریم خود بخود لوس ہو گئے میرا ہاتھ ہی در تھا یہ طریقہ ہے فسٹ گیر میں کرنے کا اور اسی طرح اگر گاڑی نہیں ہے تو اب ہم فسٹ گیر لگا کے جو ہے یو ٹرن کریں گے یعنی رکنا نہیں پڑے گا اگر اپوزٹ سیٹ سے گاڑی نہیں ہوگے تو ہم رکیں گے نہیں یہ سچویشن کو دیکھ کے ہم کریں گے سو ابھی میں فورت گیر میں ہوں میں نے لینچین کیا وہ میں نے ساری ویڈیوز بنائی ہوں لینچین کرنے کی یہ بھی وہی چھوٹا یو ٹرن ہے اگر بڑا ہوگا تو فورت گیر میں آپ گاڑی کو انٹر کریں گے یہ یہاں پر ابھی ہم نے سیکنڈ گیر استعمی لگا لیا ریلیس کرنے کے بعد فسٹ گیر کیا اور سامنے گاڑی نہیں ہے اس کنڈیشن میں نہیں بلکہ سلو کر کے آپ نے نکل جانا یو ٹرن میں یہاں پہ سٹیرنگ گروز کر دینا لگا اور اسی طرح اگر اندر کی سپیس زیادہ ہے تو آپ اسی طرح فورت گیر میں گاڑی ڈالیں گے یعنی سے یہ ہے اندر آکے تھوڑا بریک ہارڈ یوز کریں گے اور پھر یہاں پہ آکے ڈال شفٹنگ کریں گے تیسرا بھی لگائیں گے دوسرا بھی لگائیں گے اور اس کے بعد یہاں اس کنڈیشن میں آکے پھر آپ نے گاڑی کو تھوڑا سٹاپ کر کے پھر اس کے بعد فسٹ گیر لگاتے ہی یہ ایسے آپ نے موف کر جانا ہے یہاں پہ ہم تھرڈ ٹریک میں جو کہ نکلیں گے تین ٹریک ہیں اور جو کہ مرور والی سیٹ پہ موسٹلی دو ٹریک ہوتے ہیں ایگزٹ کرتے وقت تو آپ سیکنڈ میں ایگزٹ کریں گے یہاں پہ تین ہیں تو میں نے لاسٹ ٹریک میں ایگزٹ کیا ہے سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یوٹن طویل ہوتا ہے تو آپ فورت گیر میں آئیں گاڑی ڈالیں گے آپ سجا میں ٹیسٹ دے رہے ہیں یا زید میں دے رہے ہیں یا خورفہ خان قلبہ میں ٹیسٹ دے رہے ہیں تو جیسے یہ دیکھیں سامنے والا یوٹن آ رہا ہے یہ بھی ایسے بڑا ہے تو آپ نے فورت گیر میں گاڑی ڈالنا ہے یعنی فورت ٹریک میں زیادہ بریک یوز نہیں کرنا آپ نے انٹر ہونے کے بعد پھر بریک لگانا ہے اور جلدی جلدی ڈان شیفٹنگ کرنے کے بعد آپ نے سیکنڈ کیر گاڑی سٹاپ کر کے پھر فورت گیر میں ڈال کے گاڑی کو نکالنا ہے اگر اپوزنٹ سے گاڑی آ رہی ہے نہیں آ رہی تو فورت گیر دوسرے سے فورت گیر ڈالتی ہی پھر آپ گاڑی ایگزٹ کر لیں نکال رہی ہو